زمین روٹیٹ کر رہی ہے زمین تو ساکین ہے بیٹا زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی آنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں زمین تھیری ہوئی ہے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین وہ نہیں کرتی تو ہم نے بات کون سے ماننی ہے اسلام کی دین اس وقت آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں جو کہ اسمان پہ جا چکے ہیں اور یہ ثابت صدا بات ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا تھا جو آپ اس سے پہلے قرآن کی آیت بتا رہے تھے کوئی بڑے مفسر کے بارے میں تو وہ جو لکھے انہوں تفسیر کرے وہ ان کے زمانے کی تھی اگر آپ بتا سکتے ہیں تو حالہ حضرت کے تفسیر بتائیے حالہ حضرت کون ہے جو جن کی دنیا فلایٹ ہے وہ بلی آلہ حضرت اور وہ آرہ جو ہے شیطان ہی شہر چہے سنکر شیطان ایسا ہی حستہ ہی ان کا نام آنے پر محمد آرہ سر میں یہی پوچھ رہا ہوں جن کے مطابق دنیا فلایٹ ہے بھائی 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 پتا رہا محمد سے کوئی ہے جن کے مطابق دنیا فلائٹ ہے اور سورج ان کے گھر گھوم رہا ہے ان کا ترجمہ تو بتائیے میں بھی جانا چاہتا ہوں ایک سیکنڈ جی یہ ذرا عالی حجرت کی باتیں دیکھ لیں سر سارے لوگ کیا بات کر دی انہوں نے عالی حجرت کو لے آئے بیج میں میں تو عالی حجرت کا دیوانہ ہوں آپ کو بتا ہے اس بات کا ہمارا ارد گھوم گیا ہے اب دوسری طرف ہے ارد گھوم گیا ارد گھوم گیا ملتی طرف ہے سورج آپ کے ملت سے دور ہو گیا ہے کہاں دور چلا گیا ہے وہ دوسری ڈیریکشن میں چلا گیا ہے وہ روٹیٹ کرتا رہتا ہے دوسرے ملکوں کے دوبارے آنی چاہیے گھرمیوں کے لئے زمین روٹیٹ کر رہی ہے زمین تو ساکھی نہیں ہے بیٹا زمین تو روٹیٹ کرتی نہیں ہے زمین گردش نہیں کرتی لیکن ہمیں جوگرافی میں پرائے جاتا ہے کہ اردھ سورج کا چکر لگاتا ہے یہ لوجک یہ غلط ہے بیٹا سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست نہیں ہے اصل جو تھیوری ہے نا وہ قرآن اور حدیث والی ہے اور آلہ حضرت جو ہمارا ہے نا امام اہل سنت آلہ حضرت نے یہ پروف کیا ہے کہ زمین ساکین ہے یعنی زمین موو نہیں کرتی ساکین کو ایک اچھا سا ورڈ انگلیش کا ہوتا ہوا ساکین کا اسٹیٹک اردھ اسٹیٹک پوزشن میں ہے یہ موو نہیں کرتی اور سائنس کہتی ہے کہ زمین موو کرتی ہے آلہ حضرت ہمارے امام اہل سنت نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ زمین موو نہیں کرتی تو ہم نے بات کون سی ماننی ہے اسلام کی دین کی آلہ حضرت نے اسلام دین کی بات ہی کی ہے ٹھیک ہے بیٹا اور کوئی کوسچن ہے ذہن میں تو پھر ہمارا صبح کے ٹائم پر سورج آجاتا ہے پھر چاند آجاتا ہے تو پھر یہ سرکل کیسے چلتا ہے سورج اور چاند تو یہ تو موف کری رہنا سورج تو بیٹا دیکھیں سورج اپنی گول ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا تو سورج اپنے اللہ کے حکم سے اپنا جو بھی اس کا سائکل ہے اس کے ساتھ وہ موف کری رہا ہے تو جہاں جہاں سورج موف کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کے ٹائمینج کے ساتھ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ سورج اور چاند کی جو گردش ہے یہ سورج اور چاند کا جو آنا جانا ہے آپ سورج اور چاند کو یوں سمجھے کہ سورج گروب ہو جاتا ہے جیسا ہمارے یہاں سے سورج گروب ہو گیا تو کہیں تو سورج طلوع نہیں بیٹا سورج نظر آئے کہیں تو یہ کہیں چاند سورج یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے وقت کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے ہم نے ابھی کے اپیسوڈ میں آج کی اس سٹنگ میں صرف اس بات کو یاد کر لینا ہے ہم اس کے بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ٹھیک ہے ہمارا ٹاپک آج سائنس نہیں اور ارث نہیں ہیں ہم انشاءاللہ کبھی کسے دن سائنس اور ارث پر انشاءاللہ ہم اپنا پورام کریں گے ٹھیک ہے بیٹا لیکن آج چکے ایک بات چلی تھی کہ سورج ہمارے کہاں سے ہو گیا زمین سے دور ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جیسے انہوں نے کہا کہ جی جناب انہی حالہ حضرت کی بات کر رہے ہیں ہم ایک پچاس سال کے بعد میں پھر آپ کی سائنس بھی اگر ہار گئے تو کیا کر ہوگا آدم سر یہی ایمان ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین سٹیٹیک ہے اور گول نہیں ہے کیا کیا سائنس کبھی غلط نہیں ہوئی کیا کیا سائنس غلط نہیں ہے سائنس بہت دفعہ غلط ہوں کبھی آج تک غلط نہیں ہوئی کیا سر میں کہتا ہوں سائنس بہت دفعہ غلط ہوں سر ہمارا ٹپک چینج ہو جائے گا آدم سر کھالی آپ مجھے وہ بتا جیجی میں بھی دعا جاتا سائنس غلط ہوسکتی ہے میں اگری کرتا ہوں اس بات شکریہ لیکن سنیں اس وقت آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں جو کے اسمان جا چکے ہیں اور یہ ثابت صدا بات ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے اور یہ شابت صدا بات ہے کہ زمین چاند کے گر چکر لگا رہی ہے اور زمین ساکن نہیں ہے یہ تصار سائنس کی تھیوری نہیں ہے یہ ایک ثابت صدا بات ہے آپ مانتے ہیں کہ سیٹلائٹ اسمان پر نہیں گئی دیکھیں ایڈم سار میں بھی پڑا سو ہوں وہی چیز سر یہی پوچھ رہا ہوں سر آپ مانتے نہیں ہے کہ سیٹلائٹ اسمان پر گئی ہی ہے آپ کہتے ہیں کہ اسلام کو مانتے ہیں سر میں نے مان لیا آپ کی بات لیکن کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ سیٹلائٹ اسمان پر گئی ہی ہے انڈیا کی دو سیٹلائٹس ہیں جو اسمان پر گئی ہی ہے بلکل بلکل ہے نا ان کے مطابق زمین گول ہے کہ نہیں ہے ان سیٹلائٹس سیٹلائٹس کے مطابق زمین چاند کے گر چکل سورج کے گر چکل لگا رہی ہیں سورج زمین کی گر چکل لگا رہا ہے ہاں میں نے پڑا ہے وہ بھی تو پھر اسماعیل بھائی اسے ہی سوچ لو نا یار کیوں اس جنجال میں پسے ہو یار اسماعیل بھائی یہ آلہ حضرت کوئی چھوڑ دو ایاشی کے لئے سے فوروں کے لئے ایاشی مت بولو سائل بھائی آپ ایاشی مت بولو تو اسی کے لئے تو آپ یہ جو خوش بلیا یار ایک منٹ آپ کے لئے وہ خوش ہے ہمارے لئے وہ آیاشی ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے آپ جا کے کرنے والے ہم کو نہیں ملنے والا ہے وہ یہ ہمارے اور تمہارے میں فرق ہے سوچ میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک ثابت شدہ چیز کا بھی آپ انکار کر رہے ہو اسلام کے لئے بیٹیپ کیا ہے۔ زمین ساکن ہے آلہ حضرت کے مطابق آپ مانتے ہیں کہ نہیں pierwsلی rabbig что اب تاخیر جائے ہیں چاہتے ہیں اس بارے میں آپ něقے حق едے ہیں اس بارے میں چھوڑا ہوں وہ ہے ہم نے شخص میں کیا پڑا ہوا آپ ابھی 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 ا refereہیں ابھی ویڈیو ہے کہ تو اب یہ میں اس کے بارے میں ل 2011 نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں االہ حضرت کے مسکر زمینвод ساکن ہے تو میں نہیں ہمارےوں تو میں نہیں مانوں گا اب میں جا کے اس کے بارے میں تنگیش ہوں گا شکر ہے یا میں تو کہا یہ بھائی شاید مانتا ہے شکر ہے تیکیش تو بھائی جن آلہ حضرت کی اس بات پر تحقیق کر کے نیکس ٹائم ہمارے پاس ضرور آئیے گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آپ آلہ حضرت کو کتنا کو مانتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا آلہ حضرت تو آلہ حضرت میں نے دکھا دی گئے کہ وہ کہتے ہیں زمین ساکن ہے تو اگر آلہ حضرت اس چیز میں غلط ہے تو بہت ساری اور چیزوں میں بھی غلط ہوں گے وہ قرآن کے معطل ہیں نا وہ قرآن سے ظاہر کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی بتا ہی آئے حضرت جا کے پڑھنا نا آلہ حضرت کو ان کی کتابیں پڑھیں کتابیں لکھی ہے کتابیں یہ پروف کرنے کے لیے یہ پروف کرنے کے لیے یہ پروف کرنے کے لیے زمین جو ہے وہ ساکین ہے یہ پروف کرنے کے لیے آپ لوگ نہیں بتاتے کیا یہ میری سپیو نہیں ہے آج کی آلہ حضرت سے آلہ حضرت کتابیں پڑھ کے آئیے گا اور پھر بتائیے گا سر یہ پاکستہ آپ کو ابھی بتائے تھے اسماعیل صاحب رکھیں اسماعیل صاحب رکھیں تو آلہ حضرت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آلہ حضرت اس کے بارے میں کہتے ہیں مہنگو وہ اس لیے مہنگو کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو ساکین کیا بیٹے تو ایسے آلہ حضرت کی میرے کو کچھ نہیں بڑھنا آپ پر پھر جاؤ گے اس لیے آپ بات پو گمارے اس لیے آپ بات پو گمارے ایڈم ایڈم سر وہ نا ویڈیو ایڈیٹ کیا ہے تو مومن نہیں مانے گے کیا کریں ہاں پاکستان کے پی ٹی بی نیوز چینل کے اوپر چلا تھا میں کیا کروں یار یہ پاکستان کے سیٹلائٹ میں چلا تھا یار میرے بیارے میں اسماعیل صاحب اسمائل صاحب ایسا کیا ڈیغا آلہ حضرت کی اس کتاب کا ریفرنس ہمارے پاس لائیے گا تاکہ میں بھی پڑھ سکوں ٹھیک ہے تو میں آلہ حضرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا کیونکہ آلہ حضرت میرے مطابق تھلے ہیں میں ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوئی لہذا میرے پاس ان کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے جو چیز میرے پاس موجود تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی تھی میرے مطابق آلہ حضرت تھلے ہیں کیوں تھلے ہیں کیونکہ اگر وہ زمین کو ساکن کہہ رہے ہیں تو مجھے ان کی کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ بزاتے خود صرف یہی بات کے اوپر ٹھلے ہو چکے ہیں ثابت لہذا اگر آپ پڑھائیں گے تو میں دیکھ لوں گا سن لوں گا دیکھ لوں گا میں ان کی کوئی کتاب نہیں پڑھوں گا سوری ایڈم سر آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی جناب کہہتا ہے کہ آپ جو آیت کا ترجمہ اگر نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سو سال پرانا ترجمہ لے کر کے یہاں پر بتا کر کے آپ صرف گمراہ کر رہے ہیں اچھا اکی سو سال پرانا ترجمہ آپ چودہ سو سال پرانی ایک کتاب کو اپنے پاس رکھ کے تمام دنیا کو گمراہ کیے ہوئے ہیں جس کے اندر اتنی غلیز غلیز باتیں لکھی ہوئی ہیں سر یہ شک جو ہے نا آپ پہ بھی اپلائے ہوتی ہے تو پلیز میرے پاس میرے پاس میرے پاس اپلائی نہ کریں اس قسم کی شکیں وہ آپ پہ بھی شاہر ہوتی ہیں نیکس ٹائم آلہ حضرت کی ویڈیو میرے پاس لے کے آئیے گا کتاب لے کے آئیے گا تاکہ ہم سارے پڑھیں ایڈم سکرین شیئر کرو ایک میٹ ایک میٹ اسمایل بھائی روز ہو جی سر کر دی زمین آنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھیری ہوئی ہے زمین 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 گھومتی نہیں ہے سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے وہ پورا چکر بتاتے ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھیری ہوئی ہے کتاب لکھی صرف زبانی نہیں کہا کتاب کا نام الفوز المبین ایک سو پانچ دلیلیں دیئے ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی کتنی اونچی دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر آج کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا ایک سو پانچ دلیلیں دیئے اقل والوں کے لیے ان کو سمجھایا قرآن سے بھی عدیث سے بھی اقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت خطب مدینہ جن کا میں نے ابھی نام لیا ارز کی ہے جی آلہ حضرت نے یہ لکھا ہے آپ فرمائیں بڑی میں نے عدب سے ارز کی کہ جی وہ تو ہو گئی اقل والوں کے لیے لیکن کیا کوئی محبت والوں کے لیے بھی دلیل ہے یہ ساری دلیلیں تو اقل والوں کے لیے ہو گئیں محبت والوں کے لیے آلہ حضرت نے کیا دلیل دی ہے تو وہ مسکرائے مجھے آج تک وہ منظر یاد کہ کس طرح انہوں نے بات کی دی وہ فرمانے لگے بیٹا محبت والوں کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گا میں نے کہا حضرت ضرور سنائے کہ آلہ حضرت نے فرمایا محبت والوں کے لیے یہ دلیل کے زمین حرکت نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی اس لیے کہ مصطفہ اس پہ آرام کر رہے ہیں ہرے نا کر یاد پچھا سال بعد پتا چل جائے گا آدم بچ یاد یہ ویڈیو کا لینک میرے کو بھی شیئر کرتے آلہ حضرت نے کہہ دی آج یاد یہ تو کمال ہے یاد آج کیوں نہیں کرتی ہے کیوں نہیں کرتی ہے وہ پتا ہے کیوں کہ مصطفہ اس پہ آرام کر رہے ہیں آلہ 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 آلہ